بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں میرا باسی نظر ڈالتی اب تک کی تازہ ترین خبروں پر ازاد جمہ کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیہ آس خان نے انی سو نوے کے بعد کے کشمیری مہاجرین کے لیے مختلف پیکجز کا اعلان کیا پیکجز میں سو تاریکین وطن بچوں کو سرکاری ملازمتیں دو ہزار روپے کی گرانٹ شامل ہے تعلیم اور شادیوں کے لیے ایک اشارہ پانچ ملین کرزوں کی گرانٹ اور امبور پناہگزین کیمپ میں لڑکیوں کے میڈل سکول کا قیام شامل ہے ازاد جمہ کشمیر کے وزیراعظم نے یہ اعلان مظفر آباد کے نواح میں واقعہ امبور مہاجرین کیمپ میں منقطہ حصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا سردار تنویر علیہ آس خان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہاجر برادری کی گربانیوں کو سراحہ جنہیں بھارتی پوجھ نے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ان کا کہنا تھا کہ مہاجرین ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں انہوں نے مہاجرین کو تسلی دی اور کہا کہ حکومت کو کمیونٹی کو درپیش مسائل کی سنگینی کا احساس ہے وزیراعظم نے مہاجرین کے گزارہ آلاؤنس میں اضافے کا بازابتہ نوٹفیکیشن مہاجرین نے نمائندے چودری فیروز الدین کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ مہاجروں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا ملازمتوں میں ان کے کوٹے پر سو فیصد عمل درامت یقینی بنایا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتخار احمد نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی پولیس کے ہاتھوں ایک قیدی کے جالی مقابلے میں قتل کی شدید مضمت کی ہے ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارتی پولیس نے ریاستی دہشتگردی کا سریخن مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سیاسی قیدی محمد علی حسین کو کورٹ بھلوال میں جیز سے جمعوں کے علاقے ٹوف ارینہ میں لے جا کر قتل کیا دیا انہوں نے کہا کہ جیز سے دور ایک مقام پر محمد علی حسین کا پر اسرار حالات میں قتل مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں جالی مقابلوں میں قیدیوں کے ماورائے عدالت قتل کا ایک اور دردناک واقعہ اور گناونا عمل ہے پیس اینڈ کلچر آرگنیزیشن کی چوے پرسر مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب نرندر مودی کی فستائی حکومت علاقے کو ہندو طوار راج میں لانے کے لیے نام نہاد اسیملی اندھاباد میں بھارتی شہریوں کو حق رائے دہی دے رہی ہے مشال ملک نے آج اسلامباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ ہندو طوار حکومت کشمیری عوام کے خلاف ایک اور مضموم اقدام کے تحت مقبوضہ علاقے میں بھارتی ہندووں کو ووڈ کا حق دینے پر تلی ہوئی ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں رہنے والے بھارتیوں کے اندھاباد میں ووڈ ڈالنے کی اجازت دینی کا مقصد کشمیریوں کو مزید بے اختیار کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم اقصریتی جمع کشمیر میں ہندو وزیر اعلیٰ کو لانا ہندو طاقتوں کا پرانا خواب ہے لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں موڈی کے مضموم منصوب کا نوٹس لے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی پولیس نے زیلہ کپوارہ کے علاقے ہندوارہ میں دو بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے نوجوانوں کو ہندوارہ کے علاقے ہمپورا اور سگیپورا میں گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گرفتار نوجوانوں کی شناخت اجاز احمد بٹ اور نصیر احمد کے نام سے ہوئی پولیس نے نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاری کا اجواز فرام کرنے کے لیے انہیں ایک مہاجر تنظیم کا کارندہ قرار دیا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کم